آپ دیکھ رہے گرانڈ زیرو بریک کے بعد آپ کا پھر سباگت ہے دیر رات بی جے پی کے پور بدحقش نے تینڈرٹ کری ایمینس پرمک راج تھاکرے سے ملے اس ملاقات کے بارے میں ویسے تو دونوں اور سے کچھ نہیں کہا گیا لیکن راجنیتک حلقوں میں اس ہائی پروفائل ملاقات کے کئی مائنیں نکالے جا رہے ہیں سوتروں کی معنی تو دونوں کی ملاقات مشن دوہزار چودہ کی تیاری کا رہ حاصل ہے جس میں مہاراشتھ میں بی جے پی راج تھاکرے کو ساتھ لے کر چلنے کے موڈ میں ہیں اس ملاقات کو مہاراشتھ میں پوار پاور کو کم کرنے کی تیاری کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے راج تھاکرے کے در پر نتین گھڑ کری بیٹی رات اور تیاری دوہزار چودہ کی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یوپی کی سرکار اپنی ایک سال کے کام کاج پر خود اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے لیپ ٹاپ باٹنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھتہ دیلی جیسے چناوی چورن پر اپنے مو میاں مٹھو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے وکاس کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن راج میں جس طرح سے بیٹے ایک سال میں اپراد نے تیزی سے اپنے پیر پسا رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ ہتیار لوٹ بلاکار اور ڈکیٹی جیسے اپرادوں نے اکھیلیش کے سارے کیے پر پانی پھیر دیا ہے کل ملا کر اکھیلیش اپراد کے مورچے پر پاس کم اور فیل زیادہ ثابت ہوئے ہیں اکھیلیش کے کاریکال کا ایک سال پورا اکھیلیش کے ہاتھ آئی کتنی کامیابی اکھیلیش کو ملی کتنی نراشہ ایک سال کی کاریکال کا پورا ایک سری پچھلی سال پندرہ مارچ کو جب اکھیلیش یادو نے راج کے تیتیسویں سیم کا پتھ سمحالا ہوگا تب انہیں اندازہ بھی نہیں رہا ہوگا کہ ان کے پتھ سمحالنے کے ایک سال کے درمیان ہی جنتہ سے کیے گئے ان کے سارے دعوے اور وعدے خوکلے کے خوکلے ثابت ہو جائیں گے راج کا وکاس کتنا ہوا گھوشنا پتر کے وعدے کتنے پورے ہوئے یہ چرچہ کا وشے ہو سکتا ہے لیکن اب رات پر لگام کتنی لگی اب وہ جانیے بیتے ایک سال میں راج نے چودہ ہتنگے دیکھے تین سو ستر بلادکار کی وارداتیں ہوئیں سات سو چالیس ہتیاؤں سے پورا سوبہ خوف میں آ گیا حد تو یہ رہی کہ اکھلیش کے راج میں خود خاکی وردی بھی ڈری اور سہمی دکھی پرتاب گرمی ڈی ایس پی کی ہتیاں سے پسرا خوف پورے دیش نے دیکھا اٹاوہ میں ایک دروگہ کے دہشت کی کہانی اور مراد آباد میں تو باقاعدہ پولیس تھانے کے سامنے ایک پیڑک لڑکی کے آتندہ کی کوشش سے اکھلیش کی آنکھیں نہیں کھلی یہ بات اور ہے کہ آج بھی اکھلیش کہتے ہیں کہ ان کے راج میں اپراد اور راجوں کی کلنا میں کم ہوئے ہیں ایسے میں کیا جنتہ اکھلیش کے گھوشڑا پتر میں کیے گئے تمام وعدوں کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی کیا اکھلیش کے لوکل بھاون بجٹ پر بھروسہ کر پائے گی کہنے کو تو اکھلیش نے آتایات ویوستہ درست کرنے یوپی میں آئی ٹی سکھشا نیتی لاغو کرنے کخشہ آٹھ تک سبھی لڑکیوں کو مفت شکشہ دینے کا اعلان کیا اب اکھلیش کے سوشاسن پر کشاسن کتنا بھاری ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود سپہ سپریمو ملائم سنگھ سرکار کے کامکاس سے ناخوش ہیں اب خود اندازہ لگائیے کہ اکھلیش کے کاریکال کے ایکسرے میں کیا نکلا کہنا غلط نہ ہوگا تیسے ایک سال میں اکھلیش پاس کم فیل زیادہ ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز اور اس وقت تک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آپسی سہمتی سے یون سمبند کی عمر 18 سے گھٹا کر 16 کی گئی ہے یہ گروپ آف منسٹرز جی او ایم کا فیصلہ ہے جی او ایم کی بیٹک میں یہ فیصلہ ہوا ہے عمر 18 سے گھٹا کر 16 ہوئی آپسی سہمتی سے یون سمبند کی عمر 18 سے گھٹا کر 16 راکش ہمارے سمادھ آتا اس پر اور آپ دیکھ کی ساتھ جنے راکش یہی ایک بندو تھا جس پر آم رائے نہیں بن پا رہی تھی لیکن لگتا ہے کہ اب سب نے اپنے ڈیفرنسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا ہے دیکھیں جیس پر سے سیتل کی انڈیا کی بیٹک میں سہمتی نہیں دینی تھی اور اس کے بعد گروپ آف منسٹرز کو ریفر کیا گیا تھا گروپ آف منسٹرز کی دو گھنٹے سے زیادہ چلی ماسہ پچھی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپسی سہمتی سے یون سمبند ثابت کرنے کے لیے عمر 18 سے 16 کر دی گئی ہے سیکسول ایسولٹ کی جگہ اب ریپ سب دیوز ہوگا اور گھرنا اور پیچھا کرنا جو ہے نن بلیبون کر دیا گیا ہے تو یہ ساتھ طور پر اب کل کینڈی کیابنٹ کی دیر سام بیٹک ہو رہی ہے چھ بجے سام کی بیٹک تیہ ہے اس میں اس پورے مسئلے کو رکھا جائے گا لیکن آج کی بیٹک میں بھی مہیلہ یوم بال دکاس منسٹرالے کے منتری کشنا تیرت نے اس کو لے کر بیروز جتایا اور جو عمر گھٹانے کی ہے جو 18 سے 16 سال کرنے کی ہے کہ آپ سے سامتی سے یون سمن ثابت کرنے کی عمر کو لے کر انہوں نے آج بھی اپنی باتوں کو جوردار طریقے سے رکھا لیکن بیٹک منتری پیچھ سمرم کے نیسٹوں میں گروپ آف نیشٹر کی بیٹک میں یہ سامتی بنی کہ عمر کو گھٹا دیا جائے اور 18 سے 16 سال کر دیا جائے اور ایسا ربتا ہے کہ کیابنٹ میں بھی کل جب یہ جائے گا تو کنسنسس بننے کے آثار کتنے نظر آتے ہیں اس پر سیکھیں اب کینڈی کیابنٹ کے موہر لگنے کے آثار اب زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ پردھان منتری نے اسے زیو ایم کو ریفر کیا تھا اور اس کی زیمہ جو ہے پیٹ منتری پیچھے دمرم کو سوپا گیا تھا لیکن سب سے بات تھی جو کور کرنے والی ہے شیطل کی ساموازی پارٹی اور پرسپا جیسے دل ہیں جو سرکار کو باہر سے سمسن دے رہی ہیں وہ ان سے جو میری باتچیت ہوئی تھی وہ اس ڈرافٹ کو لے کر ان کا تیروز ہے تو یہ دیکھنا کافی مطلب ہوگا کہ سرکار اس ڈرافٹ کو کس طرح سے ویل کو پاس کرا پاتی ہے راج دبا اور روکشوہ میں